اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین انشاءاللہ والعزیز اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت اہم معلومات دے جائے گی کہ جمعہ کی نماز کن لوگوں پر فرض ہے اور جمعہ کی نماز فرض ہونے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں شرطیں ہیں جو شرطیں پائی جائیں تو پھر ان لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہوگی وگرنا ان پر جمعہ کی نماز نہیں ہوگی بلکہ وہ زہر کی نماز ادا کریں گے تو جمعہ کی نماز فرض ہونے کے لیے گیارہ شرطیں ہیں یہ گیارہ شرطیں پائی جائیں گی یہ لازمی چیزیں ہیں تو پھر ان لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہوگی وگرنا ان پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہوتی نمبر ایک ہے شہر میں مقیم ہونا تو جو لوگ شہر میں نہیں رہتے تو ایسے لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے تو وہ زہر کی نماز پڑھیں گے تو ان پر جمعہ کی نماز نہیں بلکہ زہر کی نماز ہوگی البتہ اگر کوئی دہاتی شہر میں گیا ہے وہاں پر شہر میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے تو وہ ان کے ساتھ مل کر جمعہ کی نماز پڑھتا ہے تو وہ جمعہ ہی اس کے زہر کی طرف سے بھی کافی ہوگا بلکہ اس کو جمعہ ہی پڑھنا ہوگا دوسری شرط ہے صحت ہونا یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں ہے اگر کوئی شخص مریض ہے تو پھر اس پر جمعہ فرض نہیں ہوتا اگر مرض کی وجہ سے مسجد تک نہیں جا سکتا یا چلا تو جائے گا لیکن اس کا مرض پہلے سے بڑھ جائے گا یا پھر دیر سے مرض اس کا اچھا ہوگا تو پھر اس صورت میں ایسا شخص شیخ فانی ہو تو پھر یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ جو مریض ہیں یہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہوتا اسی طرح کوئی شیخ فانی ہے یعنی کہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اب اس کے تندرست ہونے کی امید نہیں ہے کیونکہ جوانی دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی تو اس صورت میں جو شیخ فانی ہے اس کو بھی مریض کا درجہ دیا گیا یعنی اس پر جمعہ فرض نہیں ہوگا نمبر تین آزاد ہونا اگر غلام ہے تو اس پر جمعہ فرض نہیں اس کا اقامنا کر سکتا ہے جمعہ پڑھنے سے اس کی بجائے وہ اپنی خدمت پر اسے معمور کر سکتا ہے نمبر چار مرد ہونا عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے نمبر پانچ بالغ ہونا نابالغ بچوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں البتہ شہر میں ہیں اور وہ بچے جا کر جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو ان کو اس پڑھنے کا ثواب ملے گا البتہ ایسے ایسوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے نمبر چھے عاقل ہونا عاقل ہونا جو ہے یعنی اقل مند ہو یہ دونوں شرطیں خاص جمعہ کے لئے نہیں بلکہ ہر عبادت کی وجوب کے لئے یعنی عاقل ہونا اور بالغ ہونا یہ شرط ہیں اگر کوئی بندہ عاقل نہیں ہے پاگل ہو چکا ہے اور یا پھر نابالغ ہے تو اس پر وہ عبادت فرض نہیں ہوتی اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے نمبر سات انکھیارہ ہونا جو نبینہ ہوتے ہیں ان پر جمعہ کی نماز فرض نہیں نمبر آٹھ چلنے پر قادر ہونا یعنی کہ اس کا ایسا مرض نہ ہو یا پھر معذور وغیرہ نہ ہوگے جو چل کر مسجد جمعہ تک نہیں پہنچ سکتا تو ایسوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہوگی اسی طرح نمبر نو ہے قید میں نہ ہونا اگر کوئی شخص قید میں ہے نمبر دس بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا کہ اگر یہ باہر نکلے گا تو بادشاہ ظالم بادشاہ ہے وہ اسے پکڑ لے گا یا پھر کوئی چور ہے وہ اس کے سامان کو چوری کر لے گا ان چیزوں کا صحیح اگر اس کے پاس خدشہ ہے تو پھر اس صورت میں یہ جمعہ کی نماز ان پر ساکت ہو جائے گی یہ جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں جائیں گے نمبر گیارہ اور آخری شرط ہے بارش یا آندھی یا اولے یا سردی اتنی ہے کہ یہ اب مسجد جمعہ تک نہیں جا سکتے تو اس صورت میں اگر بارش کی وجہ سے سردی اتنی زیادہ ہے یا آندھی یا اولے ہیں جس کی وجہ سے مسجد میں جانا نقصان دے ہو سکتا ہے باہر نکلنا نقصان دے ہو سکتا ہے تو اس صورت میں ایسے لوگوں پر جمعہ کی نماز ساکت ہو جائے گی یہ زہر کی نماز ادا کریں گے تو یہ گیارہ شرطیں ہیں جس میں یہ گیارہ شرطیں پائی جائیں گی تو پھر ایسے لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہوگی تو جن پر نماز فرض ہیں مگر کسی شریع عذر کے سبب جمعہ فرض نہیں ادا کیا تو ان کو جمعہ کے روز زہر معاف نہیں ہے بلکہ وہ زہر کی نماز اب چار فرض جو ہیں وہ زہر کے ہوں گے ان کے اور جن جو لوگ اس شرائط پر پورے نہیں اترتے تو اگر ان پر جمعہ فرض نہیں ہے تو وہ پھر زہر کی نماز ادا کریں گے اسی طرح جن پر جمعہ کی نماز فرض تھی لیکن انہوں نے جمعہ کی نماز چھوڑ دی اور پورے شہر میں جمعہ ہو چکا ہے تو اس صورت میں وہ جا کر اپنی زہر پڑھیں گے زہر ان کی معاف نہیں ہوگی